فرشتوں نے کی ہے غنامی پتنوں نے بھی دی ہے سلامی جبریل آیا ہے بل کر پیامی میرا مصطفی وراؤل برا ہے اے جبریل میرے ساتھ بیٹ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی لگام پکڑ کے آنگے جاؤں گا اب میں آلا میں تخیل میں جبریل سے میں میں نے عرض کی اوہ جبریلہ اوہے تجھے رب کا نبی کتنی سادت دے رہا ہے کہ تیرا جسم نبی کے جسم سے سچ ہونے والا ہے یہ انبیاء کی کی طور پر نہیں آئے تھے یہ روانی طور پر آئے تھے اور حضور کو میراج جسمانی نہیں ہوئی تھی روانی ہوئی تھی میں نے کہا جناب یہ بتاؤ جب حضور نے یہ میراج کا واقعہ تمہارے بابا جی کو ابو جیل صاحب کو بتایا تھا تو اس نے اعتراض کیا تھا یا نہیں کہا بالکل کیا تھا میں نے کہا جگڑا کیا تھا نہ کہا کیا تھا میں نے کہا اگر حضور کا دعویٰ روانی کا ہوتا یہ خواب کا ہوتا تو وہ پاگل اعتراض کیوں کرتا گالتا ہوں نمی کی سمجھ کوئی نہیں آئی اوہ بھائی میں اگر آپ کے سامنے کہوں میرے بھائیو آج راتی میں ستیا تے میں چلا گیا امریکہ میں اتھوں دی ہوندے ہونیا انگلینڈ انگلینڈ ہوندے ہونیا پھر میں مکہ آیا ہوتھے میں عمرہ کیتا پھر میں اتھوں عمرہ کر کے مدینہ گیا تے پھر میں مڑ کے آیا تے میں گیا ساں تے رات سی میں مڑ کے یہاں تے رات سی تے تو ساں وچو ایکی نہیں کہجے پچھنا استاجی پھر ازان ارطوری آنکھ کھل گئی سی اگر تو میں کہوں کہ میری فر آگ کھل گئی سی تے دس ہو کوئی اعتراض کوئی اعتراض نہیں لیکن اگر میں کہوں نہیں ہو نہیں میں نے جاگتے ہو کیا جاگتے ہوئے تھا تو ابو جیل کو بھی اعتراض اس لیے ہوا تھا کہ میرے نبی نے خواب کا دعویٰ نہیں کیا تھا روانیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا جسمانی دور پر میرا اس لیے تو اس نے اعتراض کیا تھا اور کہنا یہ کہ پانچ ہزار بندے کی بیٹنے کی جگہ ہے مسجد اقصہ میں تو سوہ لاکھ کیسے سما گئے میں نے کہا اگر میں اس کو نارملی حضور کا سفر کہتا پھر تو تیرا اعتراض بنگتا تھا میرے نبی کا نارمل سفر نہیں تھا موجزہ ہے اور موجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں جو اپنی عام عادت میں نہ ہے سبحان اللہ کی آوازہ نہیں چاہیتا لیکن یہاں بھی میں ٹیکنیکلی جواب ضرور دوں گا جیس طرح تم نے عدیس میں پڑا میں نے بھی عدیس میں پڑا کہ بندہ مومن کی قبر میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے تم ڈالتے ہو وہ دو فٹ کا گڑا دو گز کا گڑا ہوتا ہے لیکن جب اس کو کبرمنٹ آل کے اوپر تم مٹی ڈالتے ہو تو تاہد نگاہ حضور یہ بہاری مسلم کی عدیس ہے تاہد علطور جاں تک نظر بیسے یہاں آپ کی نظر کہاں تک دیکھ رہی ہے اسٹیاق صاحب درس ہم نے دیکھ رہا بہار تو نظر آ رہا ہے یہ تو چاچا جی پاڑ کتنے ایک میل دور ہوشی بہت دور ہے اس کا مطلب ہے کہ کم از کم میری نظر اس وقت پاڑ کو دیکھ رہی ہے یہ پاڑ کم از کم دس کلومیٹر تو ہے دس میل تو ہے اس کا مطلب ہے میری نظر دس میل ہے تو قبر میں جب میں لیٹا ہوں گا انشاءاللہ میری قبر میں مومن ہوں یار حضور کا غلام ہوں تو حضور کے فرمان کے مطابق کم از کم میری نظر جو ہے نہ دس ایک میری قبر جو ہے نہ دس ایک میل تو کھلی ہو جائے گی حالانکہ نال پر دیتے دجھے پاپور ہی ستے بھائے نہیں میرے ساتھ والی قبر میں دوسرا مردہ ہے اس کی قبر بھی وہ بھی اگر مومن ہے تو وہ دس میل لمبی میری بھی چھپ کر میرے علی ایتھے جان یوں بولن دی آباز سمجھے ارے اگر تیرے میرے لیے ہماری قبر نگاہ کی گسہ تو تک کشادہ ہو سکتی ہے تو اللہ کے نبیوں کے لیے مسجد اکسہ کھلی نہیں ہو سکتی تو اب اس ساری چیز کا خلاشہ کیا میرے آقا سیدے کونے ناگے سارے نبی اللہ اکبر میرے نبی نے نماز پڑھائی سارے نبیوں نے نماز پیچھے پڑھی فرزان پر میرا ماں تھا ٹنکا میرا فرزان میدر سوال اوہ جبرین نبی کو لانے کے لیے تو تو براک لے کے گیا تھا یہ سوال آگ کو کون لینے گیا یہ سوال آگ کو کون لینے گیا تو جواب آتا ہے یہ خود آئے پھر یہاں سوال کھڑ ہو گیا جب نبی مکرم کو بھیج کے بولایا گیا ان کو بھی تو بولایا جاتا کاغر انہیں بھی بولا لیا جاتا پھر کسی کے دماغ میں یہ سوال اٹھنا تھا اے جبرین اس لیے گیا براک اس لیے گیا کہ نبی خود نہیں آسکتے تھے فرمایا میرے ماں بوبا اور تُو تو آ سواری پہ تاکہ پتا لگے تُو میں مانے خصوصی ہے یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے آئیں گے خود بخود آئیں گے کوئی دوسرے آسمان سے کوئی تیسرے آسمان سے جی جی کوئی چھٹے آسمان سے کوئی چوتھے آسمان سے اور کوئی مصر سے کوئی یمن سے کوئی کس ملک سے کوئی کدھر سے کوئی کدھر سے آئیں تاکہ قیامت کانے والے عاشقوں کو پتہ لگے جائے کہ آمنہ کا لال خود آ بھی سکتا تھا جا بھی سکتا تھا لیکن یہ خدا کی طرف سے پروٹوکل تھا بگرنا اگر مقتدی خود آ جا سکتے گئے تو آقا بھی آ جا سکتا اور یہ راز اس وقت ہمارے لئے واضح اور کھل جاتا ہے کہ جب ہمارے آقا آسمانوں پہ گئے واپس آئے حضور یہ تو سب نے آپ کو بتایا کہ برا کے گیاں برا کے تھک گیاں پھر رف رف پہ گئے کمان یار پلیز پھر حضور رف رف پہ گئے پھر رف رف پہ بیٹے حضور اللہ کے عرش کے قریب گئے یہی سنے یہی سنے پر کبھی کسی روایت میں یہ بھی آئے کہ پھر حضور واپس آئے رف رف تیار تھا حضور پھر بیٹے پھر اگے براک تیار تھا پھر آگے سے حضور براک پہ آئے پھر جبریل لے کے آئے جاندہ تواکیہ میں جودے آمن دیواری نہ برا کے نہ رف رفے گویا میرا رف بتا رہے اوہ میرا یاد نہ رف رف کا موتاج نہ برا کا موتاج یہ آ بھی سکتا ہے جا بھی سکتا ہے اس لیے کہ یہ خود نہیں آیا ہم نے بلایا ہے